لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ریسورس کتنا تھا اس کے پاس لوگ یہ دیکھتے ہیں جتنا تھا اس کے اندر کتنا پروڈیوز کیا ہاں تمہارے تعلقات ہوں گے ایم پی اے سے ایم اے سے بڑے سرکاری لوگوں سے بڑے امیر لوگوں سے لیکن اللہ کی قسم خسارے میں ہو خسارے میں ہو اگر تمہارے اپنے رشداروں سے تعلقات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں فراوانی ہو جائے جو شخص یہ چاہتا ہے جو اس کے مال کے اندر خوشحالی ہو جائے کہ برابر والا بھی وہی کاروبار کر رہا ہے وہی مال ہے وہی ریٹ ہے وہی پرائیس ہے وہی قیمت ہے تمہارے پاس بھی سب کچھ وہی ہے لیکن تمہارے رشد کے اندر فراوانی زیادہ ہے کسٹمر تمہارے پاس زیادہ آتا ہے مواقع تمہیں نصیب ہوتے ہیں غیب سے مدد تمہیں ملتی ہے جب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کو کیوں مل رہی ہے کیوں یہ مٹی بے ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتی ہے کیوں یہ والی پراپٹی خریدتا ہے تو اس کے رات و رات ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور یہ جو کام کرتا اس کا کام تھپ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے یہ کہ اس کے مال میں فراوانی ہو جائے کھل کی اس کو رسک ملے اور اس کے عمر میں برکت ہو جائے لمبی عمر ہو عبادتیں ہو صحت ہو بار بار ہسپیڈل کے چکر نہ ہو صحت والی لمبی زندگی ہو ایمان والی جو شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہے فَلْيَسِلْ رَحِمَا هُوِ تو اس کو چاہیئے اپنے رہنی رشتوں کو جوڑ کے رکھیں اپنے بھائی بہن اپنے مامو خالہ تایا چاچا حبو ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑ کے رکھیں یہ تو رشتے بعد کے تھے آج تو اللہ کی قسم دل روتا ہے کہ جب میں قصے سنتا ہوں جب میں مسائل سنتا ہوں کہ میرا بچہ مجھ سے آٹھ سال سے ملنے نہیں آٹھ سال سے ہر سال حج کیا ہوگا ہر سال عمرے کیے ہوں گے تحجد پڑی ہوں گی لیکن ماں کے ساتھ رشتہ نہیں کیسے جنت میں جاؤں گا کیسے جنت میں جاؤں گے جب والدین تم سے راضی نہیں